تیز دھاری دار پتھر سے کسی چیز کو زبا کرنا جائز ہے لوہی کی دھاردار چیز سے زبا کیا ہوا زبیہہ کھانا جائز ہے بانس کی پھانک یعنی بانس کا اگر چھلکہ اتارے تو وہ چھلی کی طرح تلوار کی طرح تیز ہو جاتا ہے اگر اس سے کسی چیز کو زبا کر لیا جائے تو وہ بھی جائز ہے مسئلہ یہ ہے کہ جانور کا خون بہنا چاہیے اگر اس کو زبا کیا گیا ہے تو اس دوران میں اس کا خون بہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ چوٹ سے پتھر سے یا لکڑی کے کسی چوڑے پھٹی سے کسی کو مار کے اس طرح نہیں چلے گا خون بہنا چاہیے صحیح بخاری پچپن سو ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سر ویاتے انہیں عبدالرامان کے والد گرامی نے بتایا کہ ان کی رونڈی صلح پہاڑی پر بکریاں چرائے کرتی تھی اچانک اس نے بکریوں میں سے ایک بکری کو دیکھا کہ وہ برنے کے قریب ہیں اس نے ایک پتھر توڑ کر اسے زبا کر دیا اہل خانہ میں سے کسی نے گھر والوں میں سے کہا اسے مت کھاؤ جہاں تک کہ میں اس کے مطلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لو میں کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر بھیجتا ہوں جو آپ سے مسئلہ پوچھ کر آئے چنانچہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر حاضر ہوئے یا کسی کو آپ کے پاس بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کی اجازت دے دی صحیح بخاری